السلام علیکم ویورز آج ہم بات کرنے والے ہیں دہاتسو کوپن گاڑی پہ چشش ساٹھ سی سی سپورٹس کار ہے یہ اور کافی بھائی انہیں فرمائش کی تھی کہ آپ کچھ مختلف گاڑی کی جو ہے ریویو کریں اور اس کی کیلکولیشن کریں جو کہ نارمل گاڑی ہیں پاس اوو ویڈز وغیرہ تو نارملی میں کرتا رہتا ہوں تو آج اس پہ بات کریں گے اگر اس کی شیپ کی بات کی جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے اس کی ایمپورٹ کے بارے میں کہ گاڑی آپ تین سال پرانی باقی گاڑیاں ہیں تو تین سال پرانی آپ منگا سکتے ہیں دوہزار سیس کو چھوڑ کے بائیس اکیس بیس تک آپ جو ہے ایمپورٹ کر سکتے ہیں دوہزار سیس بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کی کیٹیگری بلکل مختلف ہے ڈوٹی کی کافی مہنگی پڑ جاتی ہے تو اگر یہ بھی دوہزار اکیس موڈل میں نے کھوڑی ہوئی ہے گاڑی اور چھوڑ ساٹھ سیسٹی کیٹیگری میں آتی ہے یہ گاڑی تقریبا یہ تمام گاڑیاں ٹربو میں آتی ہیں کیونکہ سپورٹس کار ہے اور فرنٹ لوگ اگر آپ دیکھیں تو کافی اگریسیو اور اچھی لوگ ہے اور اس کے علاوہ ریم سائز کے اگر بات کی جائے تو نورملی چھوڑ ساٹھ سیسٹی میں جو ریم سائز آتا ہے تو اس سے مختلف ہوتا ہے تو ارسا سائز بڑھا ہوتا ہے اور کافی مطلب اچھی ڈیزائن کے ساتھ اور لگزری گاڑی کی طرح اس کے ارمز آپ کو ملتے ہیں فرنٹ میں آپ کو فوگ لیٹس مل جاتی ہیں چیڑی لیٹس مل جاتی ہے ڈی آرل بھی آپ کو اس میں مل جاتے ہیں اور یہاں پہ سائیڈ پروفائل کے اگر بات کریں تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ٹو رورز آپ کو ملتے ہیں اس میں اور سب سے بڑا ڈراؤ بیک جو اس گاڑی کا کہ اس میں آپ دو بند ہی بٹا سکتے ہیں فور سیٹر یا فائف سیٹر گاڑی نہیں ہے پیچھ آپ کو ٹرنگ بھی مل جاتا ہے لیکن وہ اتنا یوز نہیں ہوتا اس کے علاوے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں بلیک کلر میں ہوت بھی آپ کو ملتا ہے بلیک ہوت کو آپ رومو بھی کر سکتے ہیں دوبارہ جو ہے اس کو فکس بھی کر سکتے ہیں بٹن کی ترو تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں سائیڈ میریز بھی آپ کو بلیک کلر میں مل رہے ہیں اور دور ہینڈرز آپ کو سلور کلر میں ریر لک کی اگر ہم دیکھیں تو ریر لک میں اگر آپ ٹیل لیٹس چک کریں تو اچھے ڈیزائن کے ساتھ ہیں ایک خوبصورت گاڑی ہے لیکن یہاں پہ پاکستان میں چندی بائرز ہیں جو شوک کرتے ہیں اس کا سپورٹس کارز کا تو یہاں پہ اگر دو اگزاسٹ مفلر آپ کو دیے گئے ہیں سائلنسر کے ساتھ تو یہ ایک اچھی گاڑی ہے یہاں پہ کوئی چیزیں نہیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں جی آرمیلکا ہے گوزو ریسنگ اور انٹیرر اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہوت کی پکچر اس کو آپ بٹن پرس کرتے ہیں تو ہوت ریموو ہو جاتا ہے تو چو ساڑ سی سی کٹیگری میں سب سے بیسٹ گاڑی ہے یہ کوپن کے نام سے لوگ کوپن کہتے ہیں کچھ کوپن کہتے ہیں تو یہاں پہ اس کی پوزیشن بھی دیکھ لیں جب ہوت ریموو ہو جاتا ہے تو اس پوزیشن میں آپ اس گاڑی کو پاتے ہیں اچھا جی یہاں پہ میں نیچے جاتا ہوں چیک کرتا ہوں کچھ اور پکچرز ہمیں مل جائے یہ نیچے کی جانب سے پکچرز لی گئی ہیں تو کافی اس میں جو ہے چینجز ہیں جو نورمل چیسو ساٹھ سی سی گاڑی ہوتی آلٹو میرا اس کے ساتھ اگر کمپیر کیا جائے تو اس کا جو مکمل جو میکنزم ہے تو بلکل مختلف ہے سٹیرنگ اگر آپ دیکھیں تو سٹیرنگ بھی بلکل مختلف ہے مٹی میڈا ہلکے پر کی کچھ بٹنز آپ کو مل جاتے ہیں پھر سٹارٹ انجن آپ کو ملتا ہے اور سپیڈ یہاں پہ میں کوشش کروں گا کہ سپیڈ لیمیٹس کی چیک کر لوں کہ سپیڈ لیمیٹس کی کس طرح ہے اس میں زیادہ لوگ مینویل ہی لیتے ہیں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی مینویل گئی ہے اور کلائمٹ کٹروز سپیڈ لگ جاری گاڑی کی طرح آپ کو یہ گاڑی ملتی ہے سیڈز اگر آپ دیکھیں تو بلکل کمپیکٹ سیڈز بنائی گئی ہے اگر آپ اس میں بیٹھتے ہیں تو آپ کو بلکل فیل نہیں ہوتا ہے کہ آپ ایک چھوٹی گاڑی میں بیٹھے ہو جہاں تک میرا خیال ہے تو پندرہ سوسیسی ہائیبرٹ میں بھی آپ کو یہ سیڈز نہیں ملتی جو سیڈز آپ کو اس گاڑی میں مل رہی ہیں اور اس میں سپورٹس موڈ اور ایکو موڈ ساری چیزیں اس میں آپ کو ملتی ہیں اچھا جی یہاں پہ اچھا جی یہ سکرین آپ کو یہ تو نارمل ہے ریر کیمرہ آپ کو مل جاتا ہے نیچے آتے ہیں کافی پکچرز ہیں اس میں اصل میں یہ ون فکس پرائز کی جو ہے اکشن سے میری پکچرز کو لی بھی ہیں جہاں پہ کچھ بٹنز ہیں چارج وغیرہ لکھا ہوئے نیویگیشن سسٹم یو ایج بی پورٹ اور یہاں پہ اس گرموٹ آپ دیکھ لیں جی آر لکھا ہوئے اس پر ایٹی سی وغیرہ یہ پاکستان میں یہ چیز کام کی نہیں ہے اور ہیٹڈ سیٹس آپ کو مل رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں لیفٹ رائٹ جو کی سردیوں میں کافی کام آتی ہیں فرنس اگر آپ دیکھیں قریب سے تو کافی خوبصورت لائٹ سینس کی ڈی آرل اگر آپ دیکھیں نیچے آتے ہیں چک کرتے ہیں کچھ اور پکچرز ہمیں مل جائیں جی آر سپورٹس جگہ جگہ آپ کو لگا ہوا ملے گا اٹریکشن کنٹرول اور جو سائیڈ میررز ہیں اس کی کنٹرولز آپ کو مل جاتے ہیں ملٹی میڈیا ہو گیا اس کے علاوہ یہاں پہ یہ کیم کورڈر ہو گیا میرے خواہد سے یہ کیم کورڈر لگا ہوا ہے اگر آپ فرنٹ میں ڈیش پورٹ کیم اس میں اگر آپ ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کو میمور کارڈ انسٹال کرنا ہوگا اس میں ہوتا ہے لیکن یہاں پہ جب کراچی گاڑی پہنچ جاتی ہے تو ماشاءاللہ سے ہمارے پورٹ پہ اس کی مکمل سکیننگ ہو جاتی ہے جو جو چیز وہ چوری کر سکتے ہیں تو وہ چوری کر لیتے ہیں اس میں سے تو بچارہ جو ایمپورٹر ہوتا ہے بس منٹی کر رہا ہوتا ہے انگی یہ بس چوری نہ کر لیکن پھر بھی ہو جاتا ہے یہاں پہ کرائیمر کنٹرول کا ڈیزین دیکھ لیں بہت ہی سمپل ہے اور خوبصورت ہے راؤنڈ شیپ میں اور یہاں پہ موڈ یہ تو اے سی وغیرہ کے لیے اور اس ایر ایس ایر بینگ میں رخواست دو ہی ہیں اس میں تو اس کی ہم کلکولیشن ابھی کرتے ہیں الارزم آپ دیکھ لیں بہت ہی نیٹ اور خوبصورت ڈیزائن کے ساتھ ہیں اور سائز یہاں پہ پکچرز میں ہمیں کچھ کلیر نہیں ہے کس مطلب کس سائز کی ٹائرز ہیں اور دورز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت ہے اندر سے کروم کی ٹچنگ بھی ہے اس کے علاوہ پیانو بلیک کلر میں بھی آپ کو ٹچنگ مل رہی ہے تو یہ تو شیپ ہو گئی ہے دوہزار اکیس کی ابھی دوہزار بیس کی دوہزار بیس کی جو شیپ ہے وہ کچھ مختلف ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو نیسان جی ٹی آر کی جو فرنٹ ہے اس کی طرح آپ کو ہیڈ لائٹس مل جاتی ہیں اس کے علاوہ جو الائرمز ہیں تو وہ بھی مختلف ہیں سیٹس کو بھی جو ہے بلکل چینج کیا گیا ہے سیٹ پروفائل میں تھوڑا سی ہلک اپل کے چینجز ہیں ریئر کی بھی جو ہے میں آپ کو دیکھاتا ہوں تیل لائٹس کو چینج کیا گیا ہے راؤنڈ شیپ میں دی گئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کچھ کارو لکھا ہوئے کچھ لکھا ہوئے اس میں گلاس آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ ریئر سپیس ہے تو اس میں یہ ہوت بھی جو ہے سیٹ ہو جاتا ہے اگر آپ سلام سامان جب ہوت جو ہے چت کی اوپر ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ کھلکا کھلکا سامان بھی رکھ سکتے ہیں سیٹس دیزائن آپ دیکھ لیں کلر دیکھ لیں اچھا جی یہ سٹیرنگ جو ہے یہ جانا پہ چاند لگتا ہے جس طرح دیہاسو جس طرح ٹویٹا ریز میں تو دیہاسو میں جو جس نام سے ہے اسی نام بھول گیا اسی دیزائن کا سٹیرنگ آپ کو یہاں پہ مل رہا ہے کلائمٹ کنٹرول کے جو بٹنز ہیں اس طرح کے ہیں بھو سٹارٹ ہے برین نو گاڑی اس وجہ سے سکرین نہیں ہے اور سپیڈو میٹر ہم چیک کرتے ہیں یہاں پہ سپیڈو میٹر میں رخواستے ایک سو چالیسی سے ہے سپیڈ آپ ایک سو چالیس سے اوپر اس میں نہیں جا سکتے جی سپیڈو میٹر بھی کلیر ہو گیا اور چلتے ہیں جی اس کی پرائس کے بارے میں چیک کرتے ہیں کہ پرائس یہی ایس یوزول ہوم پہ جاتے ہیں سیس سیٹس سیکس میں جاتے ہیں انتین مہینوں کے ریکارڈ سے ہم جانتے ہیں کہ کتنے میں ہمیں یہ گاڑی کوسٹ کر سکتی ہے یہ حاصل پہ کلک کیا اور یہاں پہ آتے ہیں کوپن پہ اٹھارہ ساتر گاڑے بھی کی ہیں انتین مہینوں میں تو دوہزار بیس اور دوہزار بیس دونوں کے ہم پرائس چیک کر لیتے ہیں سول پہ کلک کرتے ہیں سرچ پہ کلک کیا اچھا جی انیس لاکھ اٹھار سپورٹس یہ جو پرانا شیپ ہیں اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں یہ کس موڈل ہے لیکن ویسے ہی پکچرز کی بھی ہم کھول لیتے ہیں یہ دوہزار بیس موڈل ہے جی آر سپورٹ ہے دوہزار بیس یہ برینڈ نو گاڑی ہے سترہ لاکھ بیریس ہیزار میں بکے لیکن میرے خواہد سے لو لو ان لوڈر وارجن ہے جو بیس ویرینٹ ہے جی آر سپورٹس آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل صاف ستری گاڑی ہے اور یہ پکچرز جو میں نے شیئر کی وہ اسی ڈیزائن کی گاڑی ہے یہ بھی اسی ڈیزائن میں ہے اور یہ بیس ویرینٹ ہے اس میں بھی جی آر ہوگی جس کی پرائس زیادہ ہوگی تو یہاں پہ ہم چک کرتے ہیں دوہزار بیس میں ہی کوئی ہمیں جو ہے جی آر سپورٹس مل جائے یہ آگئی ہے جی آر سپورٹ دوہزار بیس لیکن شیپ سیم ہی ہے تو چلے ایک رفلی اندازہ لے رہیتے ہیں تقریباً یہ سترہ لاکھ سے انیس لاکھ کے لگ بگ میں آپ کو گاڑی جو ہے یہ مل سکتی ہے بلکل صاف ستری کنڈیشن میں اگر اس کی مائیڈیس کو زیادہ کیا جائے یا گریڈ کو گرایا جائے تو پھر تھوڑا سا جو ہے ریٹ میں فرق آ سکتا ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں بتیزار تک میں نے اس کو ریسٹک کر دیا تو بلکل نئی گاڑیاں ہیں تو اتنی گاڑیاں نہیں ہیں میرے پاس تو پھر بارہ ستر پندرہ چاریس میں یہ گاڑی بھی کی ہے تو کلکلیٹر کھولتے ہیں جی چیک کرتے ہیں کیا کیمات آتی ہے اس کی تقریباً فرض کر لیں آپ کو سترہ لاکھ کی گاڑی مل گئی دوہزار بیس موڈل کوپن ٹھیک ہے ایک لاکھ ستر ایک لاکھ اسیف ریٹ ہے ملٹیپلائے کر گینریٹ کے ساتھ ٹو پوائنٹ ٹو تری نارملی آج کل چل رہا ہے تو اکیس لاکھ بانوی آزار روپے آپ نے جاپان بھی جوا دیئے اب اس کے بعد آتی ہے باری ڈوٹی کی ڈوٹی شیٹ میں کھول لیتا ہوں وہ چک کرتے ہیں اور نون ہائیبرٹ چی سو ساٹ سیسٹی کے لیے کیا ڈوٹی آتی ہے تو دوہزار بیس ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں دوہزار بیس لسٹ میں یہاں پہ دس لاکھ چپن ازار روپے دوہزار بیس کے لیے دس لاکھ چپن ازار روپے ڈوٹی آپ اٹ کر دیں اس میں دس لاکھ چپن ازار ڈوٹی ہو گئی ادر ایکسپنس کاراجی کا ایک لاکھ تک آ جاتا ہے پی آر سی آپ نے لینے ہوگی دس لاکھ کے لیے تقریباً دو لاکھ بیس دو لاکھ تیس کے لگ بگ آپ کو پی آر سی مل جاتی ہے تو یہ اٹ کر دیا اگر آپ لیکے آتے ہیں اگر آجی سے پشاور تو پینتیس ازار تینتیس ازار روپے آپ نے یہ دینے ہوگی اڈے وارے کو تو چپن لاکھ روپے میں آپ کو کوپن پڑ رہی ہے دوہزار بیس موڈل اگر فرس کریں گے دوہزار بیس موڈل ہی آپ لے رہے ہیں تو پھر اٹھارہ لاکھ تک آپ لے لیں کہ گاڑی آپ کو برینڈ نیو مل جاتی ہے اور ایک لاکھ سی فریٹ اٹ کر دیں ملٹیپلائے 2.23 کر دیں اور اس کی ڈیوٹی جو ہے ڈیوٹی آئے گی آپ کے پاس دوہزار بیس موڈل کی چودہ لاکھ چار آزار روپے تو چودہ لاکھ چار آزار روپے ڈیوٹی کے اٹ کر دیے ایدر ایکسپینس اٹ کر دیے کراچی کا اور چودہ لاکھ کی پیار سی آپ کو مل جائے گی کوئی تین لاکھ تک دو سی تک تو دو سی ڈال لیں اور پینتیزار اٹ کر دیں تقریباً 62.4.000 روپے میں آپ کو دوہزار بیس موڈل کوپن مل جاتی ہے چیس ساٹسی جو کہ بہت ہی زیادہ ہے مناسب ریٹ ہے نہیں جس وجہ سے لوگ اس کو امپورٹ بھی نہیں کرتے اور دوسرا یہ کہ ٹو سیٹر گاڑی ہے جس وجہ سے اس کی امپورٹ بہت ہی کم ہوتی ہے نہ ہونے کے برابر ہے اس کے علاوہ کافی گاڑیاں ہیں انشاءاللہ میں شیئر کروں گا اس کے علاوہ اور بھی گاڑیاں ایسی ہیں جو کہ مارکیٹ میں ان گاڑیاں نہیں ہیں ایک بھائی نے فرماس کی ہی ہے ایسی وی پندرہ سوسی سی کیٹیگری کی تو میں چیک کروں گا ویزل اور اس کے علاوہ کچھ اور گاڑیاں اگر ہوں تو اس کی میں ویڈیو بناوں گا انشاءاللہ انکریب ویزل نیو شیپ اور پرانی شیپ دونے کی کاؤسٹنگ میں نکالوں گا لیکن کینڈلی ہم میری اس ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں اور سبسکرائب تو بالکل کریں یہ میں سٹارٹ میں نہیں بتاتا آخر میں اس لئے بتاتا ہوں کہ بعض لوگ اسے چھٹتے ہیں تو یہ یاد رکھا کریں لائک کیا کریں تو انشاءاللہ میں ویڈیو بناتا رہوں گا کنڈے ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ